چین میں کورونا سنکرمنٹ لگا تار بڑھ رہا ہے ایسے میں وہاں کے لوگوں کو آشنکہ ہے کہ بیجنگ میں بھی دوبارہ لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے پانک بائنگ شروع کر دی ہے خبریں ہیں کہ ڈیلیوری اپس پر راشن کا سامان ختم ہو چکا ہے اس بیت شہر میں بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ اور سخت پرتبند لگا دیے گئے ہیں چین کی سب سے بڑے شہر شانگائے میں روی بار کو کورونا سا ریکارڈ ایک کیاون لوگوں کی موت درش کی گئی چین کی سرکار کا کہنا ہے کہ وہ اپنی زیرو کوویڈ پالیسی کو جاری رکھے گے اور بی بی سے سمواد آتا سٹیفن مکڈانل بیجنگ کے سب سے بڑے پرانت چاو یانگ میں موجود ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ فکر مند ہیں کہ ان کے شہر میں بھی شانگائے کی طرح لوگ ڈاؤن نہ لگ جائے اس پرانت کے سبھی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ انہیں اس ہفتے تین ٹیسٹ کروانے ہیں اور چاو یانگ ایک بہت بڑا شہر ہے بھلے ہی آج کورونا کے کیول 19 نئے معاملے سامنے آئے ہیں لیکن بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کی گھوشڑا نے ہی لوگوں کو ڈرا دیا ہے اب یہ تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے کہ لوگ سنکرمن کے صرف 19 معاملوں کے سامنے آنے سے ایسا برطاف کر رہے ہیں پر سرکاری ادھکاریوں نے پہلے ہی چیتاونی دے دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے سات دنوں میں اومیکرون شہر میں پھیل گیا ہو اس لیے بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے شنگائی میں کورونا کے معاملے تھوڑے کم ہوئے ہیں لیکن سترہ ہزار معاملوں میں کوئی لکشن دیکھنے کو نہیں ملے اور ڈھائی ہزار لوگوں میں لکشن دیکھنے کو ملے ہیں تو سب کچھ سامان ہونے میں یہاں کافی وقت لگنے والا ہے